بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورڈز آج ہم افاق سن سیریز کریٹ 3 میں یونٹ نمبر سیکنڈ بی فرینڈنگ آجے کاؤ گیدر سے دوستی کرنا ایک سبق ہے اس سبق میں گیدر ہرن اور کوئی کی کرداریں ہیں جو کہ گیدر چاہتا ہے کہ میں ہرن کو کالوں لیکن اسے موقع نہیں ملتا آخر میں دھوکے کے ساتھ اس کے ساتھ دوستی بناتا ہے مگر ہرن کو اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی تو انہوں نے اس سے دوستی کر لی بات میں جب کوئی کو پتا چلا کہ جے کال یعنی گیدر سے دوستی کرنا آپ کی سب سے بڑی بھی اوقع ہوئی ہے لہذا آپ کو کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اسے جھانچنا چاہیے اسے پہچانا چاہیے کہ وہ کس طرح کا کردار والا ہے تو آخر میں جب جے کال یعنی گیدر نے ہرن کو دوکہ دیا تو اسے تب پتا چلا کہ ہمیں کسی سے دوستی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ دوست میرا لائق ہے دوستی کا یا نہیں تو چلتے ہیں سبق کی جانب سوچنا چاہیے سوچنا چاہیے تھی جے کال جے کال ہرن کو کانا چاہتا تھا لیکن ہر بار ہرن نے خود کو گیدر کے حاملے سے بچا لیا تھا ہرن کو کانا چاہیے دوستی جے کال جے کال مرد اپلین ایک دن کیدر نے ایک وان صوبہ بنایا ہرن ہرن سوچنا چاہیے پاتھ دوستی سوچنا چاہیے دوستی اس راستے پر چلا جس پر ہرن روز گزر دا تھا وہ وہی بیٹھ کر رونے لگا ہرن نے پاس آ کر رونی کی وجہ پوچھی میں تنہا محسوس کرتا ہوں کیونکہ میرا کوئی دوست نہیں ہے میں جا کر دریا میں ٹوب جاؤں گا گیزر نے کہا اب سے میں تمہارا دوس ہوں لہٰذا رونا بند کرو ہرن نے ظاہر کیا یعنی اعلان کیا تو گیدر اور ہرن کی دوستی ہو گئی ایک ہوا جو ہرن کا دوستہ اس سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو یہ میرا نیا دوست ہے گیدر ہرن نے جواب دیا کسی کے بارے میں جانے بغیر اس کا دوست بننا درست نہیں ہے کھوی نے ہرن کو مشورہ دیا دیر کرو ایوہر یو دیڈ نوڈ نوڈ دیر ویری ویل وین یو بکیم ہیسپرائن یاری کھوی تم بھی ہرن کو اچھی طرح سے نہیں جانتی جو تم اس کے دوست بن گئے تھی you only come to know each other well after becoming close friends said the jackal to the crow آپ کے ہر دوست بننے کے بعد ہی ایک دوسری کو اچھی طرح جانتے ہیں گیدر نے کھوی سے کہا the crow did not say anything but he was worried about the deer کھوی نے کچھ نہیں کہا لیکن اسے ہرن کی پکر تھی one day the jackal took the deer to a large green field ایک دن گیدر نے ہرن کو ایک بڑی سب سکیت میں لے گیا the deer ate a lot of cross ہرن نے بہت گاس کالی from that day both went together to the field everyday اس دن سے دونوں روز اکٹی کیت میں جاتی تھی the farmer noticed that his crop was being damaged کسان نہ دیکھا کہ اس کی پسل حراب ہو رہی ہے so he laid a net in which the deer was caught چنانچہ اس نے جال بچایا جس میں ہرن پنس گئی the jackal felt heavy آہ the deer is caught in the net کی دل کو خوشی محسوس ہوئی آہ ہرن جال میں پنس گیا ہے he will die soon and i will eat him up he thought to himself وہ جلد ہی مر جائے گا اور میں اسے کھا جاؤں گا اس نے اپنے آپ سے اس نے اپنے آپ میں سوچا the crow did not see the deer for many days کبھی نے کئی دنوں تک ہرن کو نہیں دیکھا he flew around searching for his friend and اپنی دوست کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگا he saw the deer in the field caught in on it just meanwhile آزاد کر دیا but it did not hit him on the spot on the spot and and he also apologized to the crow for for not listening to his advice اس نے اس کی نصیحت نہ مانگنے پر کوئی سے ماں پی بھی مانگی سوی پیار لیوش